چیف منسٹر مریم نواز کے حمد کارٹ سے معذور افراد کیسے اپنے سمال بزنس کے لیے لاکھوں روپے کرزہ اور مہانہ ہزاروں روپے وظیفہ حاصل کر سکیں گے ریجسٹریشن کیسے ہو رہی ہے اور قومی خزانے کے دروازے کب معذور افراد کے لیے کھول دیے جائیں گے جانیے اس ویڈیو میں سر کیا خوشکبری ہے جتنے بھی معذور افراد ہیں اور ان کو ایک حمد کارٹ مستقبل میں دیا جائے گا تو اس کا کیا کرائیٹیری اگا اس میں کیا کیا سہولتے اور خوشکبریاں ہوگی بہت ساری خوشکبری ہیں ہمارے جو افراد بہا معذوری ہے جن کو انگلیش میں ہم پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کہتے ہیں نائنٹین ایٹی ون میں آڈینیس آیا تھا ان کی ویلفر اور ریہیبیلٹیشن کے لیے اور چلتے چلتے دو ہزار بائس کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب نے پرنشل اٹانیمی کے بعد اپنا ایک قانون بنا لیا جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب امپاورمنٹ آف پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز ایکٹ دو ہزار بائس جس کے اندر تمام ان کے رائیٹس انٹائیٹلمنٹ پرویل جیز جعب ٹریننگ ریہیبیلٹیشن سکل ڈیولمنٹ ٹرانشل ٹیسٹنس ایچ اور ایوریتھنگ کو شامل کیا گیا ہے تو چونکہ اب ہمارے پاس جو پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز ہیں وہ ترین لاکھے قریب جو موجود ہیں ہمارے پورٹل کے اوپر تو چھے لاکھ کی ایک پرویجیکشن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پلاننگ یا منصوبہ بندی یا کوئی بھی بینیفیٹس لانچ کرنے سے پہلے جیسے گورنمنٹ آف پنجاب میں ہماری سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ نے حمد کارڈ کا جو ایک اجراک کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے تو ہم اس کے لیے ایک ڈیٹا ڈرائیو لانچ کی ہے کہ جتنے ہمارے افراد با مازوری انکو سسٹم گندر لے کے آئے جائے تین لاکھ ریمیننگ ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جتنے میکسیم ہم آ سکیں اس کے لیے جو ہے ایک ون سیمٹی تھری ہیلپ ڈیس اکراس در پنجاب ہم نے اسٹیبلش کر دی ہیں جہاں میں ہمیں اپنے فوکل پرسن بٹھائے ہوئے ہیں اچھا سر بتائیں دو مائی دوہزار چوبیس سے جو مزور افراد کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز کیا گیا ہے ہمت کارڈ کے لیے وہ ریجسٹریشن کس طرح سے ہو رہی ہے اس کے پروسیس کیا ہے کس طرح مطلب کہ آن لین گھر بیٹھ کے مزور افراد اپنے آپ کو ریجسٹر کر رہے ہیں جس سے وہ کردے بھی لے سکتے ہیں بلا سود اور ان کو وظیفہ بھی مل سکتے ہیں نوکریوں کے لیے جو کوٹا ہوتا ہے مزور افراد کا اس میں بھی نام آ سکتا ہے ہمت کارڈ جو ہوگا اس کے اندر جتنے بینیفٹ پرسن ویڈیسیبیلٹیز کی ہوں گے وہ تمام کے تمام اس ہمت کارڈ سے لینک ہوئے ہیں تو اس کا طریقہ کارڈ یہ ہے کہ ون سیمیٹی تری سینٹرز ہیں پنجاب کے اندر اسٹیبلش ہر تحصیل کے اوپر یہ سینٹر ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے کوئی پرسن ویڈیسیبیلٹیز ہماری ہیلپ لائن ہے ڈبل نائن ٹو ڈبل زیرو ڈبل ٹو ایٹ تو اس پہ کال کر کے اپنی معلومات ہیڈ آف سے لے سکتے ہیں ان کو جو نیریس سینٹر ہوگا اس کا نمبر اور فوکل پرسن کا نام پروائیڈ کیا جائے گا وہ گھر بیٹھے یا تو ہمارے ڈی پی ایم ایس ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے سلیش ریجسٹر پہ جا کے اپنا پروفائل دیں سائن اپ کریں سائن این کریں اپنی ساری انفارمیشن سبمیٹ کر دیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہمارے انیریسٹ جو ان کا سینٹر ہے وہاں جا کے ہمارے فوکل پرسن کو اپنی ڈیٹیل اپنا سی این ایسی ڈومیسائل ایک ادر اپنی تصویر جو ہے اس کے ساتھ سینٹر پہ چلے جائیں یا بے فام اگر انڈر ایٹین ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارا فوکل پرسن ان کو ریجسٹر کرے گا اور ان کے اپلیکشن سبمیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے جو ڈیسیبیلٹی اسیسمنٹ بورڈز ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ان کو بلایا جائے گا تو ان کے اسیسمنٹ کے بعد آن لائن ان کا سیڈیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا فارم پل کرتے ہوئے جو ڈیسیبل افراد ہیں ان کا کرائیٹیریا کے رکھا گیا مطلب کسی کے ایک انگلی آدھی گھٹی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ڈیسیبل کیا قرار دے سکتے ہیں کس طرح سے مطلب آپ کہیں گے کہ یہ ڈیسیبل ہے دیکھیں جو ڈیسیبلٹی ہم ریجسٹر کر رہے ہیں تو اسیس اور ٹو ویریفائی دیم کہ وہ ڈیسیبل ہیں کے نہیں ہیں تو ایسے تمام لوگ جو اپنے آپ کو ڈیسیبل سمجھتے ہیں وہ آ کے اپنی اپلیکشن دے سکتے ہیں اس کے بعد بورڈ ہوگا بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ فیزیکل ویجوال ہیرنگ انٹلیکچولی اردر جو بھی ڈیسیبلٹی ہیں مطلب کہ اس فارم میں لکھا ہوگا ڈیسیبلٹی کے آگے یا سنو کی اپشن ہوگی نہیں آپ ابھی اپنا سبمیٹ کریں گے ہم ڈیسیبل ہیں آپ کو کس طرح کی ڈیسیبلٹی ہے آپ کی اپلیکشن سبمیٹ ہو جائے گی اس کے بعد بورڈ آپ کو سیس کرتا ہے ایک میڈیکل فارم ہوتا ہے اس میڈیکل ایگزامنیشن فارم کی اتر بورڈ جو ہے وہ اپنی اپینین دے گا کہ یہ یس ان کی یہ ڈیسیبلٹی ہے یا نہیں ہے اور یہ ڈیسیبلٹی ان کو کام کرنے سے روکتی ہے یا نہیں روکتی یہ fit to work category میں جاتے ہیں یہ not fit to work جو not fit to work ہوں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ کام نہیں کچھ کر سکتے financial assistance کا پروگرام لانا چاہ رہی ہے حمد کار کے ذریعے اور اسی طرح جو کام کر سکتے ہیں ان کے لیے assist devices کا technical training کا اور اس طرح کے منصوبے جات ہیں کہ تاکہ ان کو mainstream society جو اس کا حصہ بنایا جا سکے تو یہ بتائیں جو چھے لاکھ افراج جب آپ ریجسٹر کر لیں گے مستقبل میں جب حمد کار دے دیا جائے گا کتنا قرضہ دیا جائے گا کس طرح سے دیا جائے گا وہ بلا سود بھی بتا رہے ہیں جی بالکل ابھی جو proposal ہے کہ جی ان کو کوئی ایک لاکھ تاک کچھ سوڑا کاروبار جو کرنے کے لیے وہ interest free جو ہے نا وہ loan دیا جائے تو اس کا criteria ہے کہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ جو کام کر سکتے ہیں اور ان کی qualification ایڈلیز کو میکرک ہو تو ان کو اور ان کا کوئی ذہن میں ایسا بزنس پروپوزل ہو جو کرنا چاہتے ہیں ان کی eligibility اور skill کے مطابق ہی ان کو loan اسی مقصد کے لیے دیا جائے اور یہ loan جب scheme سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد کتنے عرصے میں transfer ہوگا کس طرح bank transfer ہوگا یا cash دیا جائے گا check دیا جائے گا یا bank میں direct credit کا دیا جائے گا اور ایک proper check and balance رکھا جائے گا کہ جو business loan دیا جا رہا ہے وہ اسی business میں استعمال ہو اور کسی اور مقصد کے لیے وہ استعمال نہ ہو سیکنڈ کیٹگری میں آپ ان لوگوں کو فعل کرتے ہیں کہ جو کہ کام نہیں کر سکتے ہیں مطلب کہ ان کی disability بہت زیادہ ہے تو ان کے لیے آپ ایک وظیفہ رکھنے جا رہے ہیں وہ وظیفہ کتنا ہوگا وہ کس طرح ملے گا مطلب منتلی ملے گا کتنے عرصے بعد ملے گا یہ بالکل اس پر determination ہو رہی آپ کو پتہ انفلیشن ہے انفلیشن کو نظر رکھتے ہوئے کہ ایک جو person with disability ہے اور مہنگائی ہے اور گھار کے اوپر ایک ڈیپنڈینسی ہے فیملی کے اوپر تو اس کی calculation ہم کر رہے ہیں کہ کتنی ضرورت اس کی ہو سکتی ہے تو اگر زیادہ ہینڈسوم ایک انریریم ہو جاتا ہے تو اس کو پر منت میں بھی ٹرانسفر کر دیا جائے اگر تھوڑا سا وہ اس کی لیجیبیلٹی نہیں بنتی کہ کی فینانشیل کنسٹریٹ جو گورنمنٹس کی ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قوارٹرلی بیسز پہ بین نظیرین کو سپورٹ پرگام کی طرح قوارٹرلی بیسز پہ ڈسپرس کریں اس کو محکمہ سوشل ویل فیر جو ہے مزہور افراد کے لیے ایک بڑا اقدام اٹھانے جائے جس میں آپ طرح سے ریمپ بنائے جائیں گے ٹویلٹ کی بڑی پرابلم آتی ہے جتنے بھی گورنمنٹ بیلڈنگز ہوتی ہیں تو جتنے بھی مزہور افراد ہے ان کے لیے اور کیا کیا جائے گا مطلب یہ تو آپ ان کے لیے کر رہے ہیں نا فنینشل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سٹرونگ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ان کی جو مسائل ہوتے ہیں روز مرا کے اس کے لیے کیا کیا جائے گا دیکھیں تین طرح کے معاملات ہیں جو پرسنلی ڈیسیبیٹیز کو بیئر کرنے پہتے ہیں معاشرے کے اندر پہلا ہمارا ایٹیچوڈ ہے ہماری ایکسیپٹیبیلیٹی ہے اس پہ اویرنیس میکمہ سوشل ویل فیر بہت زیادہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ ہمارے معاشرے خیصہ ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہم نے ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے دوسری بات ہوتی ہے کہ ان کو چیزیں ایکسیسیبل ہیں کہ نہیں اب جب کسی بھی جگہ جاتے ہیں نارمل ہیومن بینگ تو اگر آپ وہاں سیڈی نہیں لگی تو آپ نہیں چٹ سکتے تو اسی لیے ان لوگوں کے لیے ریمپ نہیں ہے کسی جگہ جانے کے لیے تو گورنمنٹ کے کوشش ہے کہ پابلک سیکٹر کے اندر جتنی بیلڈنگز ہیں وہاں پہ ریمپز ہونے چاہیے اسی طرح ٹائلٹ کی فسیلٹی کا بہت بڑا ایشی ہوتا ہے کہ جہاں پی ڈبل او ڈیز جاتے ہیں تو اکسیسیبل ٹائلٹ ون ٹائلٹ ہر دفتر کے اندر ایک ہوگا جو کہ ڈسیبل فرینڈلی ہوگا جس کے مطلب کہ جس کے اندر ویل چھے جا سکتی ہے اس کے ڈیمینشل یا ڈیاغنل ڈیاغنل میئرمیٹس اتنی ہوں گی کہ پراپر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں کسی بھی ڈیسیبلٹی واش روم کے لیے وہ اپلائی کر کے ہر پبلک سیکٹر کے اندر اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی انشور کرنے کی خوش کی جائے گی کہ ان کے بیلڈنگ جو ہیں وہ بھی اکسیسیبل ہوں اور نئی جتنی بیلڈنگ بنائیں وہ سوشل ویل فیر یا کونسا ہماری راندر رائٹس اپ پر سے ڈیسیبلٹی جو ہے اسے این او سی لیں کہ ہماری بیلڈنگ جو یہ ڈیسیبل فرینڈلی ہے جو ہمت کارڈ ان فیوچر جاری کیا جائے گا دیا جائے گا مزور افراد کو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوگی کیا کہ مطلب کہ لائف ٹائم دیا جائے گا دیکھیں یہ سیڈیفکیٹ بھی آلموس لائف ٹائم دیا جاتا ہے جو ڈیسیبلٹی سیڈیفکیٹ ہے تو ہمت کارڈ بی جے بھی لائف ٹائم ہوگا لیکن اس کی پہر پانچ سال بعد یا دو سال بعد جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے پروگرام کے اندر اس کی اکریئر ایویویشن یا اسیسمنٹ کی جائے گی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کسی کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے کوئی یا کوئی بندہ اگزیس کرتا ہے کہ نہیں کرتا موسیقی